بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ایکزل میں ڈائنامک ڈیش بورڈ بنانا سیکھیں گے ہمارے پر کچھ ڈیٹا ہے جس سے ہم نے یہ ڈیش بورڈ تیار کیا ہے یہاں پر کچھ سیلزمن ہیں جن کی منتلی سیلز آپ چیک کر سکتے ہیں یا یئرز وائز آپ سیلز چیک کر سکتے ہیں کوٹر وائز یا آپ ڈے وائز بھی سیلز ان کی گرافز کے اندر چیک کر سکتے ہیں ڈیش بورڈ کے اندر سیمپلی آپ نے سیلزمن کے نام پر کلک کرنا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ چارٹ میں آپ کا ڈیٹا چینج ہو رہا ہے اسی طرح اگر آپ یئرز وائز اگر کسی کا ڈیٹا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یئرز پر سیمپلی اس ٹائم لائن کے تھروں کلک کریں تو آپ کا ڈیٹا یئر وائز یہاں پر ریفلیکٹ کرتا ہے یہ ڈیٹا آ کہاں سے رہا ہے ہمارے پاس ایک شیٹ ہے یہ یہاں پر یہاں ہمیں کچھ ڈیٹا کلکٹ کیا ہے جو یہاں سے ریفلیکٹ کر رہا ہے ہمارے ڈیش بورڈ میں پیوٹ ٹیبل کے تھروں تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو اور چلتے ہیں ہم اپنا ڈیش بورڈ بنانے کی طرف سب سے پہلے آپ نیو ایکزل کی فائل اوپن کر لیں فائل اوپن ہونے کے بعد ہمیں یہاں پر دو شیٹس ضرورت ہوں گی پہلی شیٹ ہماری ہلپر شیٹ ہے جہاں سے ڈیٹا ہم ریفلیکٹ کریں گے اپنے ڈیش بورڈ میں اس کو ہم ڈیٹا کا نام دے دیتے ہیں دوسری ہماری جو شیٹ ہے اس پر ہم اپنا مین ڈیش بورڈ تیار کریں گے اس کو ہم ڈیش بورڈ کا نام دے دیتے ہیں اس کے بعد آپ ڈیش بورڈ کو سیو کر لیں گے اب جو ہمارے پاس ڈیٹا شیٹ ہے اس کے اندر ہم اپنا ڈیٹا یہاں پر رکھیں گے میں پچھلی شیٹ سے اپنے ڈیٹا جو ہے وہ کپی کر لیتا ہوں ڈیٹا کلیٹ کرنے کے بعد سمپلی آپ نے اس ڈیٹا رینج کے اندر کہیں بھی اپنے کرسر کو رکھ کر آپ نے انسٹ ٹیپ پر کلک کرنے اور پیوٹ ٹیبل پر آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہ ایک ڈیالاگ باکس یہاں پر شو ہوگا یہاں آپ کی رینج جو ہے وہ ایزا ٹیبل آپ کے ڈیٹا کی کمپلینٹ ریج سیلیکٹ ہو چکی ہے اب یہاں سے آپ آپشن سیلیکٹ کر سکتے ہیں نیو ورکشیٹ یا اگزیسٹنگ ورکشیٹ ہم اس کو اگزیسٹنگ ورکشیٹ میں ہی یہاں پر کریٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا ڈیش بورڈ کا جو شیٹ ہے وہ ساف ستھری اور کلیر اور نیٹ نظر آئے پیوٹ ٹیبل کو ہم یہاں پر ایڈ کر لیتے ہیں سیل ریفرنس ہم دیں گے اوکی کا بٹن کلک کریں گے تو ہمارا پیوٹ ٹیبل یہاں پر ایڈ ہو جائے گا سب سے پہلے ہمیں آئیٹمز کے نیم ایزا رو ہمیں چاہیے تو ہم اس کو ڈریک کر کے روز میں چھوڑ دیں گے تو ہمارے پاس جو یونیک آئیٹمز ہیں وہ تین ہیں دیکسٹاپ آئیپون اور لیپٹاپ تین یونیک آئیٹمز ہمیں شو ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں یہاں پر چاہیے سیل یعنی ہمیں اماؤنٹ والا جو کالم ہے یہ ہمیں چاہیے ہم اس کو ڈریک کریں گے یہاں سے اور ویلیوز کے انترے ڈراب کر دیں گے اس کے بعد ہمیں فیلٹرز میں چاہیے سیلزمن کے نام ہم سیلزمن کو یہاں سے ڈریک کر کے فیلٹرز میں ڈراب کریں گے تو یہ ہمارے فیلٹرز میں تمام ہمارے سیلزمن کے نام شو ہو گئے ہیں اس کے بعد ہمیں جو یہ سم آف سیل یہاں پر ملا ہے ہم اس کو پرسنٹیج میں شو کروائیں گے اس کے لیے آپ یہاں کسی بھی ایکسیل پر رائٹ کلک کر لیں رائٹ کلک کرنے کے بعد شو ویلیوز ایز یہاں پر آپ جائیں گے اس کے بعد اس لیسٹ میں سے آپ نے سلیٹ کرنا ہے پرسنٹیج آف کولم ٹوٹل یہاں آپ کلک کریں گے پرسنٹیج میں شو ہو جائے گا اب یہاں پر ڈیسیملز ہیں ڈیسیملز ہمیں نہیں چاہیے اس لیے ہم ڈیسیملز کو ریموو کرنے کے لیے اگن یہاں پر رائٹ کلک کریں گے رائٹ کلک کرنے کے بعد ہم نمبر فارمیٹ پر جائیں گے اور یہاں ڈیسیملز کو ہم زیرو کرنے کے بعد اوکے کا بٹن کلک کر دیں گے اب ہمارے پاس ٹوٹل سیل کی ہمارے پرسنٹیج شو ہو گئی ہے اب ہم اسے نیکسٹ کولم میں ریمیننگ جو پرسنٹیج ہے یعنی ہنڈر پرسنٹ میں سے ٹوٹل سیون پرسنٹ لیس کرنے کے بعد جو ریمیننگ پرسنٹیج ہے وہ ہم یہاں پر شو کروائیں گے یہ ہمیں چارٹس میں اس کی ضرورت ہوگی اب اس کے لیے یہاں پر آپ اس ایکول ٹو ون مائنس اور اس کے بعد آپ اگر یہاں پر کلک کرتے ہیں اور انٹر کریں تو آپ کو سیونٹی تھری پرسنٹ یہاں پر ریمیننگ جو ہماری پرسنٹیج ہے وہ یہاں پر مل جائے گی اب اس کو آپ ڈریک کر کے نیچے تک اپلائے کر دیں اب اس کے بعد ہم یہاں سے اگر سیلزمن کوئی بھی ایک سلیٹ کر لیتے ہیں اس کا ڈیٹا ہمیں یہاں پر شو ہوتا ہے اب یہ سیلزمن اور ایڈم یہاں پر ہم ایک سیلزمن کو اٹ اٹائم دیکھ سکتے ہیں ملٹیپلز کو ہم یہاں دیکھیں تو اس کا نام ہمیں شو نہیں ہوگا میں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کون سی سیلزمن ہے جس کی سیلز ہمیں شو ہو رہی ہیں ہم اس کو ریفلیکٹ کرنے کے لیے سلائسرز کا یوز کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم یہاں ایک چھوٹا سا کام کریں گے یہاں پر ہم اس ایکول ٹو یعنی فارمولا ایڈ کریں گے ڈبل کوٹس کے اندر ہم یہاں پر سیلز آف سپیس ڈبل کوٹس کو ہم کلوز کرنے کے بعد ڈ کا سائن یہاں پر ہم انٹر کریں گے اور اس کے بعد ہم اس سیل کو سلیکٹ کرنے کے بعد انٹر پریس کر دیں گے اب یہاں پہ ہمیں سلیکٹیڈ سیلزمن کا نام یہاں شو ہو جائے گا اس کے بعد ہمیں دو سلائسرز یہاں پر ایڈ کرنے ایک تو ہمیں چاہیے سیلزمن کے جو ہمارے نام ہیں ان کا سلائسر ہم سیلزمن کے کولم کے اوپر یہاں رائٹ کلک کریں گے اور یہاں لسٹ میں سے ہم چوز کریں گے ایڈ ایڈ سلائسر اس کے بعد ہمیں ایک اور سلائسر یہاں پر ایڈ کرنا ہے جو کہ ہماری ٹائم لائن ہے ٹائم لائن ہم صرف ڈیٹ سے کر سکتے ہیں اس لئے ہم ڈیٹ کے یہاں پر ڈیٹا کے اوپر جو ہم نے یہاں پر فیلڈ ہمیں شو ہو رہا ہے کولم شو ہو رہا ہے ڈیٹ کا یہاں پر ہم رائٹ کلک کر کے ایڈ ایڈ ایز ٹائم لائن کریں گے تو ہمیں ٹائم لائن بھی یہاں پر سلائسر میں مل جائے گا اس سلائسر پر آپ رائٹ کلک کر کے اس لسٹ میں سے آپ نے چوز کرنا ہے سائز اینڈ پروپرٹیز یہاں آپ کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پر پوزیشن اینڈ لائی اوٹ کے اندر نمبر آف کولمز ان کو آپ نے تین کر دینا ہے اور انٹر پیس کریں گے اس کے بعد آپ اس کو بند کر دیں اور اپنے سلائسر کو آپ تھوڑا سا سائز اس کا چینج کر کے اس کے ایکول کر لیں اب آپ کی پیوٹ ٹیبل اور ڈیٹا شیٹ کا کام تقریبا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم چلیں گے اپنے ڈیش بورڈ کی طرف ڈیش بورڈ شیٹ پر آ کر آپ یہاں پر ڈیش بورڈ کریئٹ کریں گے سب سے پہلے سب سے پہلے ہمیں چارٹ سائیڈ یہاں پر کرنے اس کے لئے ہم انسٹ ٹیپ پر جائیں گے اور یہاں سے ہم نے چارٹ کے گروپ کے اندر ہم نے یہاں پر ڈونٹ چارٹ کو سلیٹ کرنا ہے آپ کے پاس چارٹ ایریا شو ہوگا آپ نے چارٹ ایریا پر رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں سلیٹ ٹیٹا پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ ایڈ کے بٹن پر کلک کریں گے سیریز نیم آپ کے پاس پہلا آپ چھوڑ دیں اس کے بعد آپ نے یہاں پر سیریز ایڈ کرنی ہے اس کو آپ کلیر کرنے کے بعد یہاں پر ٹونٹی ٹائمز جو ہے آپ ون ایڈ کریں گے کومے کے ساتھ ٹونٹی ٹائمز آپ یہاں پر ون کومہ ون ایڈ کر دیں ایڈ کرنے کے بعد اوکے کے بٹن پر کلک کریں گے اور اگین آپ اوکے بٹن پر کلک کریں گے اب آپ کے پاس چارٹ ہے وہ اس طرح سے کچھ آپ کے پاس شو ہو گا اب جو ٹائٹل ہے اور لیجنڈ ہے ان کو آپ نے ہائیڈ کر دینا ہے اس کے لئے آپ یہاں پلس کے نشان پر کلک کریں گے چارٹ ٹائٹل کو انسلیٹ کر دیں لیجنڈ کو انسلیٹ کر دیں اب آپ کے پاس سیمپل ایک بلینک چارٹ شو ہو جائے گا اب آپ نے اگین یہاں پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ فارمیٹ ڈیٹا سیریز یہاں آپ کلک کریں گے فارمیٹ ڈیٹا سیریز کے اوپر آپ کلک کریں گے آپ نے جو ہے اس کا ڈونٹ ہول سائز اس کو آپ نے ریڈیوز کرنا ہے ریڈیوز کے بعد آپ نے اس کو سالیڈ کرنا ہے اور کلر سیلیٹ کر لینا یہاں سے میں نے یہاں پر پرپل کلر سیلیٹ کیا تھا میں اگین یہاں پر پرپل سیلیٹ کرنے کے بعد اس کو ہم بند کر دیں گے اب نیکس آپ نے آپ کے چارٹ ایریا کی جو یہ بورڈر لائن ہے یہاں پر آپ کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے جانا ہے format tab پر shape fill پر آپ جائیں گے اور no fill پر آپ کلک کریں گے اس کے بعد shape outline no outline پر آپ کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا size چھوٹا کر لیں کیونکہ ہمیں یہاں پر تین جو ہے وہ charts add کرنے ہے اس کے بعد آپ نے کی بورڈ سے control button پریس کرنا ہے اور اس کو drag کر کے اپنے next ایک اور donut create کر لینا ہے again آپ control پریس کریں گے اور یہاں سے اس کو drag کر کے ایک اور donut آپ create کر لیں گے اب ان donut کی alignment آپ کر لیں ان تین donut کو select کر لیں گے control button آپ پریس کر کر رکھنا ہے اور ان کو select کر نے کے بعد آپ shape format کے اوپر جا کر align پر جائیں گے اور distribute horizontally پر آپ click کریں گے اس کے بعد again آپ align پر click کرنے کے بعد align middle ان کو کر دیں تو ان کی alignment جو ہے وہ بالکل equal ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے ان کے colors کو change کر لینا ہے again آپ نے donut کو select کرنے کے بعد right click کریں format data series پر آپ click کریں fill پر آپ جائیں گے یہاں پر آپ solid fill میں اس کا color change کر لینا ہے اس کو red آپ اپنے solid fill میں اس کو یہ color select کر لیں اس کے بعد آپ نے shape add کر نی ہے اس کے لئے insert tap پر جائیں گے illustrations میں آپ shape کا option نظر آتا ہے آپ shape select کریں کوئی ایک shape select کر لیں جیسے کہ میں shape select کر لیتا ہوں اور یہ آپ اس shape کو draw کریں گے shape کو draw کرنے کے بعد آپ نے یہاں formula apply کرنا ہے is equal to اور آپ نے data sheet پر واپس جانا ہے اور یہاں سے آپ نے اس cell کو select کرنے کے بعد enter press کرنا ہے تو آپ کا یہ text یہاں پر show ہو جائے گا اب اس کی formatting آپ جس طرح چاہیں آپ اس کی کر لیں alignment اس کی آپ کر لیں bold اس کو کر لیں italic کر لیں آپ کر لیں font اس کا change کر لیں font change کر لیں format کرنے کے بعد آپ نے اس کو یہاں پر drop کرنے کے بعد آپ نے اس کو no outline کر دینا ہے اس کے بعد آپ again control کی press کرنے کے بعد اس کو copy کر لیں گے again آپ control کی press کرنے کے بعد اس کو ایک مرتبہ اور copy کر کر پر drag کر دیں گے اب again دوسرے option پر آپ آج یہاں پر آپ again formula لگانا is equal to data sheet پر آپ واپس جائیں گے دوسرا option iPhone ہے اس کو آپ select کر لینا formatting اس پر apply کر دیں اس طرح اپنا next اس پر آپ click کریں is equal to اور last option آپ کے پاس laptop کرتے نہیں ہے ان کے colors چینج کر لیں matching colors یہاں سے آپ اس کو کرتے ہیں تاکہ دیکھنے میں خوبصورت نظر آئے اس کے بعد آپ نے again ان کی alignment کرنی ہے shape format پر آپ جائیں گے align کریں گے آپ distribute horizontally align middle ہم نے data sheet کے اندر یہاں پر دو slicer create کیے تھے اب آپ نے ان slices کو یہاں سے select کرنا ہے اس کے بعد آپ cut کرنا ہے یہاں سے ان کو اور dashboard پر آ کر آپ نے یہاں پر ان کو Ctrl V سے paste کر دینا ہے اب یہاں پر ہم ایک shape or insert کریں گے shapes میں ہم جائیں گے اور یہاں سے shape select کرنے کے اور again ہم یہاں پر is equal to اور ہم نے یہ select کرنے کے بعد enter press کرنا ہے again اس کی آپ formatting جو ہے وہ اپنے مرضی سے آپ کوئی بھی formatting کر لیں formatting کرنے کے بعد آپ shape format پر جانا ہے shape fill کو no fill کر دینا shape outline کو no outline پر click کرنے کے بعد اب آپ نے آ جانا ہے اپنے charts کی طرف اب ہم اپنے charts کا جو remaining کام ہے وہ ہم کریں گے اس کے لئے آپ chart پر click کریں گے یہاں سے right click کرنے کے بعد select data پر click کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے add کرنا ہے series name یہاں پر آپ دے دیں desktop yesl اور series value جو ہے اس کو آپ یہ دونوں columns یہاں پر select کرنے کے بعد ok کر دیں again آپ ok press کریں گے اسی طرح سے جو ہمارا دوسرا chart ہے یہاں پر بھی آپ نے same action perform کرنا ہے data میں iphone series name میں ہم نے دوسرا cell یعنی iphone اور یہاں پر ہم نے ان دو cells کو select کرنے کے بعد ok کا button press کر دینا ہے again ok press کریں گے اسی طرح جو ہے next بھی ہم select data add کریں series name میں یہاں پر last یعنی laptop ویلیو میں ان دو columns کو select کرنے کے بعد ok press کریں again ok press کریں گے اب اس کی مزید ہم تھوڑی سی formatting کریں گے اس کے لیے آپ نے چارٹ ایریا میں جو آپ کا outer series ہے آپ کے پاس یہاں آپ نے inner series پر کلک نہیں کرنا یہ جو آپ کے پاس outer series ہے یہاں سے آپ کے پاس deck stop ہے اس کو آپ نے tick کر دینا ہے اور ok کا button آپ press کریں گے اسی طرح تمام charts کو آپ نے یہاں پر click کر لینا ہے click کرنے کے بعد آپ change series chart type اور یہاں option tick کرنے کے بعد ok press کر دیں اب next آپ نے یہاں پر click کرنے اور یہ جو آپ کے پاس area ہے blue میں یہاں آپ نے دو مرتبہ click کرنا ہے تاکہ آپ کا صرف یہ والا area select ہو جائے اس کے بعد آپ نے یہاں right click کرنا ہے اور format data point پر click کرنا ہے آپ side پر یہاں option show ہو جائے گا اس کے بعد fill پر جانا ہے fill میں جا کر آپ نے no fill کو select کر لینا ہے اسی طرح آپ نے اس chart کا دوسرا area ہے یہاں پر double click کرنا ہے اس کے بعد آپ نے solid fill پر click کرنے کے بعد یہاں سے color select کر لینا ہے white اور اس ki transparency آپ 15% اس کے آپ پر رکھ لینی ہے اب again جو ہے آپ next chart کے لیے again آپ نے اس procedure کو repeat کرنا ہے اس area پر آپ double click کریں گے اور یہاں پر آپ nö fill کا option select کرنے کے بعد اب جو دوسرا ہمارے پاس area ہے اس پر آپ نے solid fill color white transparency یہاں پر اپنے 15% اس کو کر دینا ہے سیم تیسرے chart کے لیے بھی یہاں پر no fill اور یہاں پر آپ نے solid fill color white transparency 15% اس کے بعد آپ اس dialog box کو close کر دینا ہے اب ہمارے پاس charts کچھ اس طرح سے شو ہو رہے ہیں اب again آپ insert tab پر جانا illustrations جائیں گے shape پر click کریں اور یہاں سے کوئی ایک shape آپ نے select کر لینا ہے اس کے بعد آپ shape کو یہاں پر draw کریں گے یہاں پر shape آپ draw کرنے کے بعد یہاں آپ نے is equal to اور اپنی data sheet پر آپ نے واپس جانا ہے اس cell کو select کرنے کے بعد enter press کر دینا ہے formatting اس کی جو ہے میں یہاں سے copy کر لیں اور اس کو drag کر درمیان میں چھوڑ دینا ہے اب اس کو control press کر کے آپ copy کر لیں اور اپنے تمام charts میں اس کو apply کر دیں اس کے بعد آپ اپنے shape کو again select کر نا ہے اب آپ نے اس کا data source change کر نا ہے is equal to کے بعد آپ اپنی sheet پر جائیں گے یہاں سے آپ cell کو select کرنے کے بعد enter press کریں گے اور formatting آپ نے یہ copy کر کے یہاں سے اس cell پر بھی again آپ اس طرح apply کر دیں گے next cell ہے اس select کر نے کے بعد enter press کر again آپ نے formatting copy کر نے کے بعد apply کر دیں اب آپ dashboard تقریبا تیار ہو چکا ہے اب اگر آپ چیک کرنا چاہیں تو آپ کی data ہے اور آپ chart ہے dynamically یہاں پر change ہو رہا ہے اس طرح آپ یہاں سے years کو select کرنے کے بعد year کو select کر دیکھ سکتے ہیں yearly data بھی آپ کا یہاں سے dynamically change ہو رہا ہے اس کے بعد آپ نے مزید اس کی تھوڑی سی formatting ہم تاکہ یہ بہتر تھوڑا سا نظر آئے ہم اس کی again تھوڑی formatting کر لیں گے next آپ نے insert tab پر جانا illustrations یہاں سے shape select کرنی ہے draw shape draw کرنے کے بعد آپ نے right click کرنا ہے اور send to back پر click کرنا ہے تو آپ shape ہے back پر چلی جائے گی اور آپ charts show ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے color change کر لینا ہے shape format میں جائیں گے shape fill پر click کریں گے اور اس کو light color آپ پر apply کر دینا ہے again آپ insert tab پر جانا ہے یہاں سے again ہم ایک اور shape پر add کریں گے یہاں سے آپ shape select کر لیں اور یہاں آپ nے again اس shape کو draw کرنا ہے shape draw کرنے کے بعد again آپ right click کر send to back کر دیں send to back کر کر نے کے پات again final آپ insert shape again here shape insert کر لیں shape select کر لیں اور آپ نے یہاں سے start کرنا ہے اور اپنی complete dashboard کے اوپر آپ نے shape کو draw کر کے چھوڑ دینا ہے again آپ send to back کریں اور اس کا color ہم change کر لیں shape fill پر آپ جائیں گے اور یہاں سے کوئی بھی آپ light color select کرنے کے بعد اس کو apply کر دیں گے اب final کام آپ نے یہاں پر کرنا ہے کہ اگر آپ یہاں سے کوئی ایک item move کریں تو آپ کے dashboard کی شکل بلکل ہی change ہو جائے گی جو کہ ہمیں change نہیں کرنی ہے اس کے لئے آپ ان تمام items select کر لیں جو ہم نے یہاں پر add کی ہیں control کا button آپ press کر کے رکھیں اور تمام items کو click کر لیں تمام items کو select کرنے کے بعد آپ نے shape format پر آپ نے جانا ہے اور اس کو group option میں آپ نے جا کر group کر دینا ہے اب جو آپ کا dashboard ہے آپ اس کو کہیں سے بھی پکڑ کر کر کرتے ہیں تو آپ complete dashboard یہاں سے move ہو گا دوستو dashboard آپ کب بالکل تیار ہے values آپ دیکھ سکتے ہیں dynamically change ہو رہے ہیں جو بھی آپ یہاں سے salesman select کرتے ہیں اس کا نام یہاں change ہوتا ہے sales of rocky اس طرح traces سلیٹ کرتے ہیں تو traces وہاں پر show ہوتا ہے اور آپ کے جو charts ہیں وہ بھی dynamically change ہو رہے ہیں اس طرح آپ years wise بھی change کر سکتے ہیں year wise بھی آپ data یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ہے ہماری ویڈیو انشاء اللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھ گا اللہ حافظ